گیاندہ ٹیزر میں آپ کا سواغت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ دیوی دیویتاؤں کی پوجا کے مکھے نیم کیا ہے دیکھیں پوجا کے نیم کو ضرور دھیان میں رکھنا چاہیے بھگوان کی پوجا آپ سب کرتے ہیں پر کچھ نیم اور دھیان رکھیں تو زیادہ سارتک اور زیادہ پوزیٹیو انرجی ملے گا جیسے بھگوان شیو اور سویر کی پوجا کبھی بھی شنک سے نہیں کرنے چیئے تلسی کو کبھی بھی انوشک نہیں توڑنا چیئے تلسی کے پتے کو سنان کے بعد ہی چھمایا جنہ کر کے توڑنا چیئے رویوار اور شکروار کے دن تلسی کے پتے نہیں توڑنا چیئے کبھی بھی بھگوان شیو اور گانیش جی کی پوجا میں تلسی کام میں نہیں لیں بھگوان گنیش کی پوجہ میں پریے دربا کو کبھی رویوار کے دن نہیں توڑے رویوار کے دن پیپل کی پیڑ کی پوجہ نہیں کی جاتی ہے اس دن مالکشمی کی بہن دردرتا پیپل کی پیڑ پر واس کرتی ہے بھگوان شیو کی پوجہ میں کبھی بھی کیتھکی کا فول نہیں چھڑانا چاہیے یہ کیتھکی کے پشپو شیو کا شراب ہے ہمارے ہندو دھرم میں تیتیس کوٹی دیوی دیوٹا ہے ان سب کی پوجہ سمبھب نہ ہو تو پانچ دیوٹا کی پوجہ ضرور کرنے چھڑے مکہ دیوٹا شیف، گنیش، درگا، وشنو اور سورج گھر کے مندر میں ہمیشہ گنگاجل گاؤں مطر ہونا چھڑے یا مندر میں سکراتما پرجہ لاتا ہے آرتی کرنے کے سمیے گھر میں گھنٹی ضرور بجائیں یہ گھر سے بری شکتیوں کو دھول کرتی ہے پوجہ ہمیشہ پورو مکھی ہو کر کرنی چھڑے بہرابنات اور یمراج کی پوجہ آپ دکشن مکھ ہو کر کر سکتے ہیں شیبلنگ کی پوجہ میں کبھی بھی حلدی سندور کام میں نہیں لی چھڑے دیوی دیگتاؤں کے تلک لگاتے سمیں ہمیشہ آنامی کا کام ملینا چھڑے پوجہ میں اچھت چاوال کا اتنت باطل ہے پر یہ کھنڈت نہیں ہونا چھڑے دیگتاؤں کے پرتما کو سڈان کرانے کے لیے پان کے پتے کا پریوک کرنا چھڑے شیبلنگ کی پوجہ میں کام آیا پرساس صرف جوگی کو ہی کھانا چھڑے دیوی دیوتا کو چھڑایا جانے والے پھول پتیوں کو ساک پانے سے اوشش دھولیاں چھڑے تو دھنیواد آپ ہماری چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمینڈیں دیجئے دھنیواد موسیقی